لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہل سکیں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جو جامعہ سغیر کے اندر موجود ہے یہ بہت خاص اس کی طرف ہم توجہ کریں کہ آج اس وقت روح زمین پر زنا کی کسرت ہے اور ہر شریف نفس انسان جو ہے وہ اس بارے میں سوچتا ہے فکر کرتا ہے کہ آخر کیا کیا جائے کہ لوگوں کو زنا سے بچایا جائے آخر کیا کیا جائے کہ لوگوں کو بدنظری سے بچایا جائے آخر کیا کیا جائے کہ لوگوں کو آوارگی سے بچایا جائے آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دھڑکتے ہوئے دلوں سے سنیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا پہ کنٹرول کا اور لوگوں کو زنا سے روکنے کا جو نسخہ دیا ہے وہ کیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم اپنے کپڑوں کو صاف رکھو اپنے بالوں کو صاف رکھو اس میں کنگی کرو اس کی اصلاح کرو اور پھر فرمایا مسوا کر کے زینت اور پاکی حاصل کرو کیونکہ بنی اسرائیل ان چیزوں کا احتمام نہیں کرتے تھے اسی لیے ان کی عورتوں نے کسرت سے زنا کیا یعنی کہ حدیث پاک سے جو اشارت النس ہمیں اشارت النس کے طور پر جو بات پتا چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ مسواق کی سنت سے محروم ہو جائیں گے تو ان کے اندر زنا عام ہو جائے گا ان کے اندر زناکاری عام ہو جائے گی بنی اسرائیل میں جو کسرت سے زنا ہوا اس کی وجہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمارے کہ وہ مسواق نہیں کرتے تھے بنی اسرائیل نے مسواق کو ترک کیا تو اللہ تبارک وطالہ نے جو ہے وہ ان کو مسواق کی برکت سے جب محروم فرمایا تو ان کی عورتیں زنا کے اندر جو ہے وہ ماز اللہ گرفتار ہوئی اور ظاہر سی بات ہے جب عورتیں زنا میں گرفتار ہوگی تو چونکہ یہ ایک طرفہ فیل نہیں ہے تو جب کوئی عورت زنا کرے گی تو اس کے ساتھ مرد تو ہو گئی ہوگا تو یعنی عورت کے زنا میں گرفتار ہونے سے مرد خود بخود زنا کے اندر گرفتار ہوگا تب یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ اگر مسواق کو کسرت کے ساتھ استعمال کیا جائے تو ہم زنا پر کنٹرول کر سکتے ہیں یہ بدکاری کے جرم پر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہمیں اتنا یقین ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ہو کر کے رہتی ہے تمہارے موہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عظیم فرمانے افسوس صد افسوس اگر ڈاکٹر ہمیں کوئی مشورہ دے دے یا ہمیں دنیا کا کوئی انسان کوئی دانشور مشورہ دے دے اس کے کرنے سے یہ ہو جائے گا تو ہم آنکھ بند کر کے اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کتنے افسوس کا مقام ہے اس سچے رسول نے رسول تو تمام کے تمام ہی سچے تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا کیا کہنا جن کے دشمنوں نے بھی جس کی سچائی کی گواہی دی ہو جن کے دشمن بھی جن کو سچا کہتے ہو صادق الواد الامین کہتے ہو اس رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم نے بھلا دیا اور آج لوگ زنا کے اندر بدکاریوں کے اندر مبتلا ہو گئے کاش ہم مسواہ کو لازم پکڑتے مسواہ کی برکتیں صرف یہ نہیں کہ ثواب مل رہا ہے بلکہ مسواہ کی برکت یہ بھی ہے ایک گناہ پر اور وہ بھی کون سا گناہ زنا جیسے گناہ پر کنٹول کر سکتے ہیں مسواہ کو عام کرنے کے بعد کمنٹ شیئر جرور کریے